بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کاظم اور آپ کو برکم کرتا ہوں جالے سٹوڈیو میں اور امید کرتا ہوں آپ کھہریہ سے ہوں گے دوستوں ایک ویڈیو کی کافی ریکویس کی گئی ہے آٹے کی چکی کی ملوو آٹے کی چکی جب اس کی ویڈیو بنا کے دیں تو اس کی کافی مجھے ریکویسٹ آئی ہے کافی دفع کمٹ سمیم مجھے کھا گیا ہے تو آج انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں گا ابھی ہم دانے لے کے جا رہے ہیں مشین پہ آپ کو دکھائیں کس طرح لے کے جاتے ہیں صاحب کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح پسواتے ہیں تو دوستوں بنا ٹائم میں اس کی ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی دانے مشین کے اوبر لے کے آگئے ہیں اب جو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دانے صاف کرنے والمشین ہے اب یہاں سے ہم اسے کھولیں گے یہ توڑا کھول کے دانے سوپ پر اس مشین میں ڈالیں گے وہ آنیچے سے نکالیں گے دانے صاف ہو جائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلے دانے کیسے دیوباد میں کیسے ہیں یہ دانے اس میں ڈال دی ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ مٹی ہے اب یہ صاف ہوں گے کیونکہ اس میں یہ مٹی ہوتی ہے اس طرح چیزیں یہ صاف ہوں گے اب یہ سب چیزیں الگ کیسے ہوں گے اس میں سے دانے الگ کیسے ہوں گے وہ مشین چلا کے دکھاتا ہوں سب چیزیں چکے ہوں گے یہ اینجن پر چلاتے ہیں لیکن اب یہ موٹر آگئی ہے یہ موٹر لگی ہوئی ہے اب یہ اس پر چلاتے ہیں تو یہ چلا کے یہ بھی دکھاتے ہیں اس کے اندر دانیں ڈالیں ہیں اس میں دانیں ہیں یہ اوپر یہاں سٹیجے سے آپ یہ دیکھیں اس میں آر ایڈی دانیں ہیں اب یہاں نیچے سے دیکھیں دانیں نکر رہے ہیں اور جو مٹی نکر رہی ہے وہ سپائک نکر رہی ہے اس سائٹ سے بہت جاری ہے کیونکہ آواز کی سائٹ میں مٹی جاری ہے اس کے لئے اس سائٹ سے بھی مٹی نکر رہی ہے جو اس دبے میں آ رہی ہے اور اس سائٹ سے دیکھاتے ہیں اس سائٹ سے یہ نکر رہی ہے یہ مٹی ہے جو لگ ہو رہی ہے جو دانیں یہ پجابی میں ہمیں سے کہتے ہیں یہ دانہ کھا دیتا ہے گھنڈ کہتے ہیں ہمیں سے یہ دانہ کھا دیتا ہے یہ دیکھیں یہ جو دانے جو پڑ دیتے ہیں یہ لگ ہو جاتا ہے کیوں مٹی نکر رہی ہے دانیں ساف ہو گیا ہیں سارے واپس سوڑے میں ڈال دیئے ہیں یہ مشینہ باندھ ہو گئی ہے جو ساف کرتے تھے پہلے ٹائم ہے وہ دانیں دوتے تھے دو کے تین چار دین کے لئے دو میں خوش کرنے ہوتے تھے پھر یہ صاف ادھر آکنے کرنے پر پڑھتے تھے ہمیں اندر جاس مشین کے اندر رکھنے ہوتے تھے لیکن اب مٹی ہوتی ہے ساف کیونکہ ہم پانی سے نہیں کرتے اب مشکل لگتا ہے کام پہلے نہیں ہوتا تھا اب اس کے جو مزدوری کے پیسے ہوتے ہیں یہ دانیں ایک مند صفائی ہوئی ہے اس کا پچاس روپے ہے اس کا اب یہاں پہ یہ بزن کرنا ہے کہ کتنا بزن ہے اس کا پیان ہو گیا اب اس کا بزن کرتے ہیں یہ 38 کلو ہے 38 کلو 95 گرام یہ 100 گرام ہو گیا یہ اس کا بزنہ ایک مان پورا نہیں ہے 40 کلو ہوتے تھے ایک مان ہو جانا تھا جانے اوپر رکھ دیا ہیں یہ دو تھوڑے ہیں یہ آرہی یہ پیسے بھی بھی ہیں کسی کے یہ درم کافی زیادہ ہوتا ہے یہ درم کافی زیادہ ہوتا ہے یہ جس کے بھی ہیں نہیں پتہ یہ کس کے ہیں یہ اس نے صاف نہیں کیا یہ دیکھیں یہ 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 کتم ہونے والے ہیں اب ہماری باری ہے ہماری باری موسیقی 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 مтоящی جانے اندر پیس رہے ہیں اس طرح بیٹھ کرنا ہوتا ہے تو درمان دا سے پانا میڈیا بیس میں ڈاگ جائیں گے تو فارو کو جائیں گے واپس جائیں گے پیس گئے ہیں دوسرے دانے ڈیوال دی ہیں اس نے یہ توڑا ہو گیا ہمارا یہ دوسرا لگانے لگے توڑا بھی ہو گیا ہے اب مشینر نے بند کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرے توڑا ہے یہ مشینر بند کرنے لگے ہیں نانے پیس گئے ہیں اب باندھ رہی ہیں آجیے گھر رہے کے جارتے ہیں موسیقی موسیقی دانیں پیسوالی ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ آٹے والی چکی کونسی ہے کس طرح دانیں پیسوالی ہیں اور صاف کرواتے ہیں یہ خسنین بھائی ہیں اور اگر کافی دفعہ مجھے کمٹس آیا کے آپ نے دیکھ لیا کہ آٹے والی چکی میں بنا رہے ہیں تو کہا گا دانے پر سوانے تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں اس پر تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند جائے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں موسم کافی اچھا بنا ہوا ہے بارش ہونے والی ہے ملتے ہیں نیکس بارش والی ویڈیو میں تو تب تک اپنا خیار رکھیں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ